کل میں ملتان میں گیا تھا ایک وہاں نشتر کی علومنائی کا ایک فنکشن تھا جس میں انہوں نے مجھے گیسٹ منایا تھا کیونکہ وہ جو بیچ تھا این تھرٹی ایٹ وہ سارے میرے سٹوڈنٹ تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ کیجئے گا جو ڈاکٹری کی بات ہو کہتے ہیں ہم ڈاکٹری کی باتیں کر کر کے لوگ انگلنڈ سے آئے ہوئے تھے امریکہ سے آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو یہ بتایا اور میں نے ویڈلیو اپلوڈ بھی کی ہے کہ ویل بینگ ہے نا کہ انسان خوش ہے اس کا کیا کرائٹیری ہے جس سے پتہ لگے کہ انسان خوش ہے اس میں سے ایک کرائٹیریہ یہ تھا کہ انسان کی صحت اچھی ہونی چاہیے اگر انسان کی صحت اچھی نہ ہو تو وہ ویل بینگ کیا ہے فرزکر انسان بہت سارے پیسے ہیں اس کی بہت بڑی گاڑی ہے اس کا بہت بڑا گھر ہے لیکن اگر اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے اچھو نے پوچھا جی صحت ٹھیک کرنے کے بارے میں بتائیں میں نے کہا جی اس میں سے جو اہم ہے نا وہ چار باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کھانا پروپر کھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ ایکسرسائز کریں اور تیسری بات جو تھی کہ پروپر سلیپ ہونی چاہیے اور جو چوتھی بات جس کے بارے میں آپ سے بات کرنے چلوں وہ ہے لائیئر ٹائم لائیئر ٹائم کیا ہوتا ہے جو آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں وہ لائیئر ٹائم نہیں ہے جو آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہ لائیئر ٹائم نہیں ہے جو آپ آپ فرض کہیں میں سرجن ہوں میں آپریشن کو بڑا انجوائے کرتا ہوں مگر یہ بھی لائیئر ٹائم نہیں ہے ورک ٹائم is not a لائیئر ٹائم لائیئر ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا کوئی ایجنڈا نہ ہو جیسے ہم یہاں آئے ہیں نا ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمیں بیٹھ کے کسی خاص موضوع پر ڈسکس نہیں کرنا ہمیں پتا بھی نہیں ہمیں کس موضوع پر تو اپنے دوستوں کے پاس جانا اپنے پیاروں کے پاس جانا اور جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی موضوع کے بات کرنا یہ وہ بات تھی جو پرانے زمانے میں بیٹھکوں میں ہوا کرتی تھی اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں تو گاؤں کے اندر ایک جگہ ہوتی تھی چپال جیسے کہتے تھے وہاں چار پائیاں پڑی ہوتی تھی لوگ آ کے بیسی بیٹھ جاتے تھے ہکہ پی رہے ہیں گپے مار رہے ہیں اور کوئی پربز نہیں ہے بس بیٹھے پتھ مارے یہ ہے لیجر ٹائم انفورچنیٹلی پیسے کی دوڑ میں اور وسائل کو زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ کے اندر ہمارا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس لیجر ٹائم نہیں ہے اور آپ نے یہ چیز اگر دیکھنی ہونا تو ویسٹ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں اتنی کیلکولیٹڈ لائف ہے کہ ایک مہینہ میں ابھی انگلنڈ جانا تھا تو میرے ایک دوست آئے تو میں نے کہا میں آؤں گا وہ کہتے ہیں بہت مجھے خوشی ہوگی لیکن مہربانی کر کے مجھے دو مہینے پہلے بتانا اچھا ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا تھا کسے پنجابی میں نا یہ کہا کہ دروازہ گھول کے اندر چلے گئے پینڈ بھی زور سے اس لیے کہتے تھے کہ اگر کسی نے پردہ وردہ نہ کیا ہو سر پر بٹھا نہیں ہے تو وہ لے لو اور مجھے یاد ہے میرے والد صاحب وہ ہم ملتان میں رہتے تھے اسلامباد میں بھی کہ ان کے دوست آتے تھے روز شام کو دوست آتے تھے اور وہ آ کے بیٹھے میں بیٹھ جاتے تھے کبھی ہم ان کے گھروں میں جاتے تھے میں چونکہ کیلہ ماں باپ کا بیٹا تھا تو اب وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے وہاں وہ غرام سے بیٹھے تھے گپے مارتے تھے کہانیاں سناتے تھے وہ لیجر ٹائم جو ہے ہماری لائف میں سے نکل گیا ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی اس بات کا ضرور احتمام کرنا چاہئے اور میں اس بات کانڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ روز ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کے بس ورک لیکن کم از کم ہفتے میں ایک دن پندرہ دن میں ایک دن اور دوسرا ہمارے معاشرے میں ہالیڈیز کا رواج نہیں ہے ویسٹ میں آپ دیکھئے جو بھی بندہ اپنے ویل کہے گا ویل آئی چلڑن آر ورکنگ تو ہمارے اس معاشرے میں ہالیڈیز کا کانسپٹ نہیں ہے ہم ہالیڈیز تو ہمیں ہالیڈیز ضرور کرنی چاہیے اور بڑی ہالیڈیز نہیں کر سکتی چھوٹی ہالیڈیز کرنی چاہیے جس میں آپ چار پانچ گھنٹے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور گپے مارتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کہا ہے وہ ہے صلح رحمی صلح رحمی کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق یعنی گاؤں میں ہمارے عزیز رشتہ رہتے ہیں شہر میں رشتہ تھے ہمیں کم از کم پندرہ دن بعد مہینے بعد ان کے پاس جانا چاہیے ان سے ملنا چاہیے ان کی خیر خبر لینی چاہیے تو میں بس اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوڑا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ آٹھ دس منٹ سے لمبی بات نہ ہو تاکہ لوگ اس کو سن سکیں لیکن یہ بڑا ایک شاندار آپ میں اسلام آباد گیا امتحان لینے کے لیے ایف سی پی ایس کے امتحان لینے وہاں اسلام آباد ہوتل میں میں ٹھہرا تو جب میں اسلام آباد میں ٹھوڑا تو میں چونکہ وہیں پڑا بڑا ہوں اور وہیں سارا تو مجھے ایسی خیال آیا تو میں نے ایک دوست کو فون کیا اس کا نام میراج ہے سن رہا ہوگا شاید نیرو سرجن ہے وہ میں نے کہا یار ماجے میں آیا ہوں تو کدھر ہے تو تو کہتا تم کہاں ٹھہرے ہو میں کہا میں ایدھر ہوں جو اسلام آباد ہوتل میں جس کا نام پھولیڈوئی ہے تو وہ کہنے لگا کہ لے میں تو اس کے سامنے سڑک سے گزر رہا ہوں کون سا کمرہ ہے تمہارا میں نے بتایا کہتا میں آ رہا ہوں اچھا وہ آ گیا اچھا اتنے میں نے اس نے کہا یار اس کے ساتھ ہی محبوب الائی رہتا ہے وہ خبر میں کام کرتا تھا تو وہاں کوئی ایڈیٹر شیڈر تھا تو اس نے کہا میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں وہ ہمیں وہ بلائی بھی آ گیا اس کے بعد ہمارا ایک اور دوست تھا تو اس نے اس کو فون کیا وہ بھی آ گیا تنویر زفر وہ آج کے امریکہ میں ہے وہ بھی آ گیا ہم چاروں جب بیٹھے نا تو ہم نے گپے مارنی شروع کر دی میرا جانے کا ٹائم تھا جہاز کا تو اچانک مجھے کہنے لگا یار بلکل ساتھ واجد ہے یہ سارے میرے سکول کے کلاس فیلوز تھے ایک نیرو سرجن ہے ایک جرنلسٹ ہے بہت بڑا اور جو تیسرا تھا تنویر وہ فورن افیرز میں کام کرتا ہے آج کے لویورک میں تو واجد جو ہم میں سے تھا نا اس کے والد صاحب تھے درزی تھے تو اس نے واجد نے وہی والی کام شروع کر لیا اور میلوڈی مارکیٹ کے اندر اس کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور دکان کے ساتھ ہی اس کا ٹیلرنگ کا کام بھی تھا تو اس نے کہا یار میں واجد کو پتہ لگے گا کہ تم آئے ہو جو ہے تو بڑا خوش ہوگا تو چلتے ہیں تو میں نے کہا چلتے ہیں تو میں نے نیچے سمان چیک آؤٹ ہونے کے لیے میں نے کہا ساتھ ہی ہے واغ کر کے چلتے ہیں ہم واغ کرتے 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 وہاں پہنچی تو بڑی سی دکان تھی تو وہاں ہم اندر گئے تو اس نے کہا کہ ایک لڑکا نکلا تو میں نے کہا کہ بیٹا کلاس فیلو ہیں سارے کہنے گا اببو تو دو سال ہو گئے فوت ہو گئے ایک دم میں تو شوق میں ہو گیا اور محبوب علائی رونے لگ گیا ایسے کر کے رونے لگ گیا اس نے کہا یار تو تو یہاں نہیں رہتا میں تو یہاں ساتھ کے محلے میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں میرا کلاس فیلو دو سال ہو گئے فوت ہو گیا تو ایک دمنا پھر میں نے اس بچے کو گلے لگایا میں نے کہا بیٹا تو میں ہمیں بالکل نہیں جانتا ہم تیرے چاچے ہیں ہم اور تیرے اببہ کے دوست تھے اور بڑا پھر بیٹھ کے میں نے فاتحہ پڑھی اور واپسی بھی ہم سم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار زندگی کا کیا پتہ ہے تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنے دوستوں سے ملنے والوں سے تعلق والوں سے رابطہ نہیں منکتہ کرنا چاہیے ان کو ملتے رہنا چاہیے کئی لوگوں سے ہم اس لیے نہیں ملتے کہ ان سے ہمارے خیالات نہیں ملتے یا جی ان سے فلانی لڑائی ہو گئی تھی فلانی ہماری شادی میں وہ نہیں آیا تھا یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان کو درگزر کرنا چاہیے اور اپنے پیاروں سے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے اور لیجر ٹائم اور جس طرح ہم دیکھیں یہ یہ احمد صاحب ہے جناب ڈاکٹر احمد صاحب اور سارے ہمارے پوری فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس لیجر ٹائم کو